تو سب سے پہلے میں آپ کو ریم چیک کروا دیتا ہوں کی اس آر ڈی بی کی کتنی ریم ہے یہاں پر پروپرٹیز میں آتے ہیں اور یہاں پر آپ لوگ دیکھ پا رہے ہو 64 جی بی کی ریم ہے اس آر ڈی بی کی اور یہ فری آف کوسٹ ہے 64 جی بی کی ریم مل رہی ہے آپ کو یہ کوئی مزاگ نہیں ہے اور ونڈو سرونٹ 2019 ہے جو آپ بلکل فری آف کوسٹ یوز کر پاؤ گے اور منزی کی بات یہ ہے کہ آپ اس آر ڈی بی کے اندر ایمو لیٹر بھی انسٹال کر سکتے اور اس کو یوز کر سکتے یہاں پر آپ لوگ دیکھ پا رہے ہو تقریباً 1 جی بی کی یہاں پر 1 جی بی پلس انٹرنیٹ سپیڈ آ رہی ہے جو کہ بہت زیادہ ہائی کلاس اسلام علیکم آپ کا بھائی حاضر ہو چکا ایک اور نیو ویڈیو کے ساتھ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ایک اور فری آر ڈی بی کریٹ کرنا سکھا ہوں گا جو بلکل فری آف کوسٹ ہے لائف ٹائم کی ایکسیس آپ کے پاس ہوگی الٹرا فاس آپ کو اس کے اندر انٹرنیٹ ملے گا without credit and debit card کے آپ اس کو easily بنا پاؤ گے زیادہ لمبا چوڑا پروسیس بھی نہیں ہے beginner to beginner person بھی اس کو easily بنا پائے گا آج اس platform کے مار ڈی پی بنائیں گے اس کی میں نے already ایک بار آر ڈی پی بنائی تھی لیکن آج ہم اسی platform کی ایک اور سرور کریٹ کریں گے کسی اور پلان کے ساتھ تو ویڈیو آپ نے لاس تک زور دیکھ لینی ہے اگر آپ لوگوں کو اس طرح کا content دیکھنا پسند ہے فری آر ڈی پی سے related فری ویچول مشین سے related تو آپ ہمارے چینل کو ویزٹ کر سکتے ہیں اور یہاں پر آپ کو بے انتہا قسم کی ویڈیو دیکھنے کو مل جائے گی آج کی ویڈیو سے آپ کو کچھ بھی سیکھنے کو ملتا ہے تو ہماری اس ویڈیو کو آپ نے ضرور لائک کرنا ہے چینل کو آپ نے ضرور سبسکرائب کرنا ہے چینل کو کس طرح سبسکرائب کرنا ہے اس طرح آپ کے پاس بٹن ہوگا سبسکرائب کا آپ نے اس پر کلک کرنا ہے اور ساتھ پر اس طرح آپ نے کلک کر کے یہ all notification لازمی سے on کرنا ہے ہوتا ہی ہے کہ جیسے ہم کوئی ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں یہ tips and tricks related تو جو شروع میں زیادہ تر لوگ اس پر apply کر دیتے ہیں tricks پر ان کو 100% اور easily result مل جاتے ہیں جو بعد میں late ہو جاتے ہیں ان کو ذرا issue آتے ہیں اس لئے میں آپ کو کہتا ہوں کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ کے بیل آئیکن پر کلک کر کے all notification ضرور on کریں تاکہ جیسے ہی کوئی نیو ویڈیو آئے ٹھاک سے آپ کے پاس اس کا notification آئے آپ اس کو دیکھ کر اس trick کو apply کر کے اسے فائدہ لے سکیں اس لئے آپ کو کہتا ہوں کہ چینل کو سبسکرائب لاجب ہی کر لیا کریں and time نہیں ویس کرتے ہیں آج کی ویڈیو کو start کرتے ہیں all right میں آ جکا ہوں اپنے براؤزر میں تو سب سے پہلے آپ نے اپنا کوئی براؤزر open کرنے google میں آکے آپ نے search کرنا ہے free rdp hosting اس پر میں نے پہلے بھی بتایا تھا آپ کو کہ میں نے ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے لیکن یہ وہ بھلی rdp نہیں ہے یہ different rdp ہے تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر آ کر آپ کو یہ بھلا جونسا rdphosting.com یہ ویبسائٹ ہے یہاں پر آپ کو نظر بھی آ رہا ہے hashtag free rdphosting server for lifetime آپ نے کیا کرنا ہے اس کو new type کے اندر open کر لینا ہے اور یہاں سے آپ نے اس کو دیکھیں یہ اس طرح کا کچھ interface ہے اس ویبسائٹ کا اور یہاں سے آپ نے کیا کرنا ہے تھوڑا سا scroll down کرنا ہے پہلے ہم نے کیا کیا تھا ہم نے پہلے بنایا تھا یہ solo server ٹھیک ہے اب ہم بنائیں گے یہاں پر expert server ٹھیک ہے تو اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر آپ کو get started کا option میرے آپ نے اس پر click کرنا ہے اور یہاں پر دیکھیں یہ starting at $3.99 monthly یہ لکھا ہوا ہے لیکن اس کا پر انہوں نے cut کیا ہوا ہے کہ آپ اس کو absolutely free بنا سکتے ہو تو ہم کیا کریں گے get started now پر click کریں گے یہاں پر دیکھیں یہ 30 day vps trial ہے اس کو آپ نے نہیں کرنا آپ نے کیا کرنا ہے expert free server پر یہاں پر sign up now پر click کرنا ہے جیسے آپ وہاں پر click کرو گے آپ نے simple is that یہاں پر کوئی سا name دے دیں اپنا اپنا دے دیں یا کوئی سا بھی دے دیں جیسے کہ میں لکھتا ہوں free rdp name دینے کے بعد آپ نے simple enter پر click کر دینا ہے تو جیسے آپ کے سامنے یہاں پیج ہے آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر آپ نے click کرنا ہے yes i am not using یہ 3وں کو check کر کے آپ نے simple check out پر click کر دینا ہے اس کے بعد یہاں پر آپ کے سامنے یہ والا form open ہو جائے گا یہاں پر آپ نے ہر چیز اپنی original دینی ہے email آپ نے original دینا اپنا کوئی temp mail نہیں دینا کیونکہ آپ کی جو انسی rdp کی complete details ہوں گی وہ آپ کو آپ کے email پر receive ہوں گی تو آپ نے یہاں پر ہر چیز original دینی ہے تو میں یہاں پر fill کر لیتا ہوں سب کچھ اس کے بعد آپ کو ملتا ہوں گا all right یہاں پر میں نے تمام details fill کر دی سب سے پہلے name دینی ہے اس کے بعد last name دینی ہے اور یہاں پر میں نے سب کچھ random دیا کوئی original نہیں دیا لیکن اس طرح آپ نے دینا ہے کہ آپ یہاں پر لکھنا اس طرح ہے جیسے آپ نے original دیا یہ میرا جیمیل account original ہے number fake ہے لیکن اس طرح میں نے type کیا لگ original لگ کیونکہ اس کے اوپر کوئی otb نہیں آتا اس کے بعد آپ کو company name دینا تھا اس کے بعد address دیا یہاں پر آپ کیا کرنا ہے آپ city select کرنی ہے یہاں پر آپ state ہوگا یہاں پر postal code یہاں پر nیچے country option ملی اس پر click کر ہوگے list open ہو جائے country میں آپ ہو country select کر لی ہے country select country select state select US US کا دے رہے ہو اس کے بعد آپ کوئی سارے option ملیں گے ان میں سے کوئی سا بھی select سکتے ہو and یہاں پر password create strong password وی والا آپ retype کر دینا اس کے باب نیچے آ جائیں یہاں پر check رہنے دیں کوئی مسئلے بات نہیں اس کو yes رہنے دیں گے and یہاں پر آپ nے کیا کرنا ہے یہاں پر لکھا رہا ہے nے type جیسے 3 capital G Z می بھی یہاں پر میں نے لکھ دیا یہ صحیح ہوتا ہے کلک کرتے ہیں and may bhi یہ ہو جائے گا yes یہاں پر آپ کے سامنے دیکھیں آپ کے order ہے وہ complete ہو چکے تو یہاں پر ہم اس کو کیا کرتے ہیں اس کو فیلال back کر دیتے ہیں تو دیکھیں یہاں پر order confirmation اب آپ کے email کے اوپر confirmation email جائے جس کو اپنے اپنے account activate یعنی confirm کر نا تو یہاں پر دیکھ لیتے ہیں آپ کے سامنے 3 email cut آ چکے تو سب سے پہلے email address verification پر جاتے ہیں اور آپ کو نظر آ رہا رہا verify your email address آپ نے اس پر ایک بار click کر دینا یا آپ کو دوبارہ اس ویب site میں لے آئے گا تو آپ نے کیا کرنا ہے continue to client area آپ نے اس پر click کر دینا ایک بار یہ آپ پہلے بھی آپ پتا ہوگا لیکن اب کی بار جو ریزن یہ تھی کہ میں نے اس ویب سیٹ پر آل ریڈی اکاؤنٹ بنایا وہ تھا اپنے انٹرنیٹ سے تو انہوں نے میرا آئی پی آڈریس ڈیٹیکٹ کیا اور میری جو ریکویسٹ تھی اس کو ڈکلائن کر دیا تو اگر آپ لوگوں نے پہلے کبھی اس پر اکاؤنٹ نہیں بنایا تو آپ کا تو بن جائے گا کوئی ڈیشو نہیں ہوگا اگر آپ لوگوں نے پہلے بنایا ہویا تو آپ کو بھی اس طرح کی پرابلم دیکھنے کو مل سکتی ہے تو اس کا سلویشن کیا اس کا سلویشن یہ ہے کہ آپ نے اپنے موبائل کے اندر سوپر وی پی آنے انسٹرال کرنا ہے اس کو یو ایس ای کی لوکیشن پر کر کے کنیکٹ کر لینا ہے پھر آپ نے دوبارہ سے اکاؤنٹ بنانا ہے اپنے موبائل فون پر ٹھیک ہے اور جو ان سے اپنے نیم وغیرہ کی ڈیٹیل لینی ہے نا آپ نے گوگل میں آکے سرچ کرنا ہے فیکزی ٹھیک ہے یہاں پر آپ کو نام نظر آ رہا ہوگا فیکزی آپ نے گوگل میں آگے سرچ کرنا ہے اور یہ فس ویب سائٹ کو آپ نے اپنے اوپن کر لینا ہے یہ فیکزی ڈاٹ کام ویب سائٹ کا نام ہے یہاں پر آپ کو کمپلیٹ یو ایس بیس ایک پرسن کی انفرمیشن مل جاتی ہے نیم وغیرہ ڈیٹو برت وغیرہ فون نمبر وغیرہ یہ دیکھیں آپ پر سب چیزیں آپ کو مل جائیں گی ٹھیک ہے آپ نے یہ والی ڈیٹیل وہاں پر فیل کرنی ہے بٹ جو انسا آپ کا ایمیل ہوگا وہ آپ نے اپنا ریل دینا ہے جی میل کا اکاؤنٹ جس کے آپ کے پاس ایکسیس ہوگی کیونکہ آپ کی جو انسی آٹ ڈیٹیلز ہیں وہ آپ کو ایمیل پر ملیں گی اس کے بعد جب آپ کو یہ سب چیزیں مل جائیں تو آپ نے اپلائے کر دینا ہے پھر میں نے بھی ایسے کیا تقریبا مجھے اگلے دن اٹھارہ گھنٹے کے بعد ایک اور میلا ایمیل رسیب ہوا ہے تو یہاں پر آپ لوگ دیکھ پا رہے ہو وہ ہمارا جو سرور ہے اور ready to login ہو چکے یہاں پر مجھے complete information مل گی میری rdp کی تو اسی طرح آپ نے بھی کرنا ہے تو جیسے آپ کو یہ سب چیزیں مل جائیں آپ نے کیا کرنا ہے simple is that اپنے براؤزر میں آنے اور free rdp hosting پر آ کر اپنی اکاؤنٹ کو login کر لینا ٹھیک ہے پھر آپ بے شک موبائل میں login کریں یا پھر آپ کریں computer میں vpn لگانے کی ضرورت نہیں ہے بس آپ کا account approved ہو جائے پھر آپ اپنے computer پر easily اس کو login کر سکتے ہو کسی other browser میں ٹھیک ہے تو یہاں پر دیکھیں ہماری service 1 آ چکی ہے اور یہاں پر آپ کو دیکھیں ہمارا جو انسا plan ہے وہ expert plan ہے نیچے ip address اس کے بعد ہمارا username اور یہاں پر آپ کو password ملے گا یہ ہمارا total password ہے جس کو ہم copy and paste کریں گے اور یہاں پر لکھا وہ بھی ہے کہ یہ password جو انسا ہے یہ today کے لیے valid ہے ٹھیک ہے کال آپ کو نیا password دیا جائے گا اسی website پر تو آپ نے کیا کرنا ہے rdp login کرنے کے لیے simple is that یہاں سے آپ نے اپنا ip address copy کیا یہاں سے اچھ بار میں آگے آپ نے rdp لکھنا ہے اور آپ نے یہاں پر اس کو اس طرح کر کے یہ آپ کے سامنے اوپر ہو جائے گا یہاں پر آپ نے ip address copy کیا اور paste کیا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے connect پر klik کرنا ہے آگے آپ سے username اور password مانگا جائے گا پھر آپ نے کیا کرنا ہے username کی جگہ پر آپ نے expert لکھنا ہے اور password آپ کو daily basis پر ملے گا وہ یہاں سے آپ نے copy کر کے وہاں پر paste کر دینا ہے جب آپ کو first time آپ اس کے اندر login کریں گے تو آپ کے سامنے کچھ problems show ہوگی یہاں پر آپ کے سامنے کچھ اس طرح کی problem نظر آئے گی جو آپ password دھو گے تو آپ کو کہے گا کہ آپ کا password جو ہے وہ غلت ہے ٹھیک ہے تو آپ نے پریشان نہیں ہونا 24 گھنٹے آپ نے wait کرنا ہے جب آپ کو یہ سب کچھ چیزیں مل جائے login کی detail وغیرہ اس کے بعد آپ کو 24 گھنٹے کا wait کرنا ہے پھر آپ کی جو انسی password ہے جو آپ کو ملے گا اگلے دن تو آپ کا successfully اس کے اندر لگ جائے گا اور آپ اس کو login کر پاؤ گے ٹھیک ہے پھر آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر connect کرنے کے بعد username اور password دینا اور connect پر click کر دینا اور جو آپ کی RDP ہے وہ successfully login ہو جائے گی یہاں پر دیکھ لیں یہ میرا IP address اور یہاں پر میں نے already اس کو login کیا ہوا ہے یہاں پر آپ کے سامنے دیکھیں یہی میرا وہ IP address ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر ہماری جب RDP successfully open ہو جائے تو سب سے پہلے میں آپ کو RAM چیک کروا دیتا ہوں کہ اس RDP کی کتنی RAM ہے یہاں پر properties میں آتے ہیں اور یہاں پر آپ لوگ دیکھ پا رہے ہو 64 GB کی RAM ہے اس RDP کی اور یہ free of cost ہے ٹھیک ہے 64 GB کی RAM مل رہی ہے آپ کو یہ کوئی مزاگ نہیں ہے اور windows 7 2019 ہے جو آپ بالکل free of cost use کر پاؤ گے تو یہاں سے اس کو بند کر دیتے ہیں اور مزی کی بات یہ ہے کہ آپ اس RDP کے اندر emulator بھی install کر سکتے ہو اور اس کو use کر سکتے ہو لیکن اس RDP کے اندر ایک problem بھی ہے وہ بھی ہوں آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلے یہاں پر میں نے ایک browser open کیا ہوا ہے یہاں پر دیکھیں آپ کے سامنے تو یہاں پر اس کو بڑا کر لیتے ہیں location چیک کر لیتے ہیں اور اپنی internet speed چیک کر لیتے ہیں اور یہاں پر میں نے speed test سرچ کر لیا اب ہم کیا کرتے ہیں آپ کوئی website open کر لیتے ہیں all class کی both of ہم نے use کر لیا اب ہم کیا کرتے ہیں یہاں پر fast.com کی سرچ کرتے ہیں اور یہاں سے اس کو open کرتے ہیں یہاں پر آپ لوگ دیکھ پا رہے ہو اور تقریباً 1GB کی یہاں پر 1GB پلاس internet speed آ رہی ہے جو کہ بہت زیادہ high class ہے اور جب ہم نے account بنائے تھا تو وہاں پر یہ ہمارے plan کے اندر شامل ہے کہ آپ کو 1GB کی internet speed دی جائے گی تو یہاں پر دیکھیں آپ کے سامنے ہماری 1GB internet speed بھی آ رہی ہے اس کے بعد یہاں پر ہم اپنی location چیک کر لیتے ہیں کہ ہمیں location کہاں کی ملی ہے یہاں پر ہم نے website سرچ کر لیا اور یہاں سے اس first website کو ہم open کر لیتے ہیں ہماری اس RDP کی location کونسی ہے یہاں پر آپ لوگ دیکھ پا رہے ہو کہ جو ہماری city ہے وہ Dallas ہے region ہمارا Texas ہے اور country جو ہے وہ United States of America یعنی کہ امریکہ کی RDP ہے اور آپ اس کے اندر کچھ بھی easily کر پاؤ گے ٹھیک ہے یہاں سے آپ نیا tab open کریں youtube چلائیں جو مرضی چلائیں لیکن ایک دو باتیں information میں آپ کو دینے والوں وہ ذرا دھیان سے سن لیجئے گا کیونکہ یہ تھوڑی سی اس RDP کے اندر ایک problem بھی ہے جو اس کا کہہ لیں کہ یہ غلط چیزہ وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں تو یہاں پر آپ کے سامنے دیکھیں یہ آپ کی جو youtube ہے یہ بھی open ہو چکے یہاں سے اس کو میں بند کر دیتا ہوں کچھ بھی چلائیں آپ easily یہاں پر کر پاؤ گے ٹھیک ہے اب اس RDP کے اندر issue یہ ہے کہ جس time پر میں اس RDP کو use کر رہا ہوں اسی طرح اور لوگ بھی یعنی کہ ایک time پر ایک RDP کو multiple لوگ use کرتے ہیں اب for example میں نے یہ بھلا براؤزر بند کر دیا اب میں اس کو چلاؤں گا تو یہ ہو سکتا ہے کہ نہ چلے اس کی reason ہی ہے کہ اب for example میں نے یہ RDP اپنا براؤزر open کیا ہوئے تو اس طرح کوئی اور بندہ آ کر اس time براؤزر open کرنے کی کوشش کرے گا تو اس کے پاس براؤزر open نہیں ہوگا لیکن اگر وہ بندہ بند کر دے گا اور آپ نے پھر چلا لیا تو وہ آپ کا successfully open ہو جائے گا اب جیسے کہ دیکھیں یہ میرا براؤزر open ہو رہا ہے یہ میں نے install کیسے کیا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہاں پر دیکھیں یہ firefox براؤزر ہے اس کو میں open کرتا ہوں تو یہ شاید یہاں پر open نہ ہو کیونکہ یہ کوئی اور person use کر رہا ہوگا already تو یہاں پر دیکھیں یہ دیکھیں لکھا گیا already running this software تو یہاں سے ہم اس کو بند کر دیتے ہیں اسی طرح اب فیلحال ہم یہ send browser use کر رہے ہیں اگر کوئی send browser open کرے گا تو اس کو بھی error جائے گا کہ someone using this software تو آپ نے کیا کرنا ہے کوئی سا نیا browser لانے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر اس کو minimize کرنا ہے اپنے pc میں آجانا یہاں سے کسی بھی software کا setup آپ نے download کر لینا ہے اس کو یہاں سے copy کر لینا ہے for example میں اتخاب دیتا ہوں یہاں پر for example یہ دیکھیں یہ میرے پاس یہ send browser کا ہی تھا یہ دیکھیں یہ setup ہے یہاں سے میں نے اس کو copy کیا copy کرنے کے بعد ہم اپنے rdp میں آجیں گے یہ دیکھیں میں نے already یہاں پر copy and paste کیا ہوگا ہے تو یہاں اگر ہم simple اس کو اس طرح کر کے paste کر دیں گے جیسے setup یہاں پر آج ہے ہم اس کو install کر لیں گے پھر ہم اس کو use کریں گے کوئی ہمیں issue نہیں آئے گا جو اس کا بری چیز تھی ہوں ہم نے بتا دی کہ at a time multiple لوگ اس کو use کرتے ہیں یہاں پر آپ نے اپنی کوئی personal چیز open نہیں کرنی بنا آپ کے لئے problem ہو سکتی otherwise آپ اس کے اندر جو چاہیں youtube کا washing کرنا چاہیں اب اس send browser کے اندر بھی آپ multiple copies اس کی کر سکتے ہو install جس طرح آپ chrome browser کی کرتے ہو ٹھیک ہے یہ successfully یہاں پر open بھی ہو رہا ہے اس کو آپ multiple یہاں پر profile پر کلک کریں اور اس کے ہاں پر multiple profile generate کر سکتے ہو 64 gb RAM ہے free of course ہے اگر آپ لوگوں کو یہ بنانی ہوئی تو آپ بنا سکتے ہو درواز آپ ہماری پیچھلی ویڈیو دیکھ کر اس میں میں نے جو آپ کو free rdb بنانا سکھائی ہے آپ وہ بنا سکتے ہو لیکن 64 gb RAM ہے اس rdb کو use کرنے کا بہت زیادہ مزہ ہوتا ہے کیونکہ یہ کافی زیادہ fast rdb ہے تو اس لئے میں نے اس پر ویڈیو بنا دی تو آج کی ویڈیو کے لئے اتنا ہی تھا امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی پسند آئیے تو جلدی سے اس کو لائک کریں چینل پر نیو تو ضرور سبسکرائب کریں مجھے اکلی ویڈیو تک کے لئے اجازت دیں اپنا بہت زیادہ خیار رکھیں اللہ حافظ